اسلام علیکم فشامدید کہتے ہیں آپ کو اپنے چینل شرمینز ببرچی خانہ پر آج ہم آپ کے ساتھ جو ریسیپی بنانے کے لیے جا رہے ہیں اس کا نام ہے دو پیازہ وہ آپ بیف میں بھی بنا سکتے ہیں چکن میں بھی بنا سکتے ہیں مٹن بھی بنا سکتے ہیں اچھا پتہ نہیں کیوں یہ دو پیازہ سے ہمیں ایک کیرکٹر یاد آجاتا ہے ملہ دو پیازہ یہ ہمارے بچپر میں ہوتی تھی سٹوریز اس میں ایک کیرکٹر ہوتا تھا پتہ نہیں اب ان کا اس سے کیا تعلق ہے ریسیپی سے خیر اینیویز اب آتے ہیں ریسیپی کی طرف اچھا اب اس ریسیپی میں جو ہے وہ پیاز کے استعمال زیادہ ہوگا اور دو دفع ہوگا صحیح ہے تو اس کے لیے پیاز جو ہے وہ ہم نے لے لی ابھی فیلحال جو سلائسز میں آپ کو نظر آرہی ہے کٹی ہوئی یہ لے لیے تقریبا میڈیم سائز پیاز ہے چھے عدد ان کو ہم نے اس طریقے سے سلائسز میں کاٹ لیا ہے اچھا اب کاٹنا جو پیاز ہے وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے تو اس کو آپ آسان طریقہ یہی ہے کہ کاٹتے ہیں اس کا جو چھلکا وغیرہ جب آپ اتارتے ہیں تو اس کو فوراں جھے وہ پانی میں آپ ڈپ کر دیں یقیناً آپ کو ہو سکتے ہیں بہت سے لوگوں کو پتہ بھی ہو اور چار پانچ منٹ آپ اس کو ایسی ڈپ رہنے دیں پھر اس کے بعد جو سلائسز کٹنے شروع کریں گے تو اس کا جو جھل ہے جو پیاز سے جو آنکھوں میں پانی آتا ہے وہ پھر نہیں آئے گا ٹھیک ہے اب یہ پیاز ہم نے کٹ لیا اب اس کو ہم آتے ہیں اس کی کوکنگ کی طرف انگیڈینٹس جو ہے وہ ساتھی ساتھ ہم آپ کو بتاتے جائیں گے دیکھیں یہ دوسری طرف جو ہے وہ میڈیم فلیم پہ ہم نے یہ اپنا جو پکانے والا کھانا پکانے والا جو چمچہ یہ آئیل لے لیا ہے اور یہ گرم ہونے پر جو ہے وہ آ گیا ہے اب اس اسٹیج پہ جو ہے ہم اس میں کیا کریں گے وہ جو پیاز ہے وہ ڈال دیں گے یہ دیکھیں ہم نے پیاز جو ہے وہ ڈال دی ہے پیاز کو جو ہمیں فرائے کرنا ہے اس کا جو کچھا پن ہے وہ دور کرنا ہے اس میں کلر نہیں لے کر آنا اب ہم ملتے ہیں اس کے جو ہے وہ کچھا پن دور ہونے تک یہ دیکھیں آپ تقریباً دست سے پندہ منٹ میں جو ہمیں پیاز ہے جس طرح چاہیے تھی اس طرح ہو گئی ہے کچھا پن اس کا دور ہو گیا اور کلر جو ہے وہ ابھی نہیں آیا ٹھیک ہے اب اس اسٹیج پہ ہم کیا کریں گے اس میں ثابت جو ہے وہ گرم مسارہ ڈال دیں گے جس میں سے ہم نے جو ہے وہ آپ کو ابھی کالی مرچیں ڈال لی ہیں تقریباً ساتھ دانیں ہم ڈال چکے ہیں ثابت کالی مرچیں ٹھیک ہے اور اب اس میں جائے گا ایک بڑی لائچیں ڈال دیں آپ کھول کر اس طریقے سے نا اور ایک دارچینی کا کر بڑا ٹکڑا ہے تو ایک ڈال دیجئے یہ دیکھیں یہ ڈال دیا اور اس کے علاوہ تین چار لوگیں ڈال دیں یہ دو تین اور یہ چار ایک ایک کالی مرچیں ہوں گئیں لونگیں ہوں گئیں بڑی لائچیں چھوٹی لائچیں ہم نہیں ڈال دیں اگر آپ ڈالنا چاہتے ہیں تو ڈال دیں اور دارچینی ہو گئی اب اس میں ایک تیز پات کا پتہ بھی جائے گا ایک ڈال دیں میڈیم یا چھوٹا بڑا جیسا بھی آپ کے پاس موجود ہے دیکھیں یہ ایک پتہ ہے یہ آپ توڑ کر ڈال دیں ٹھیک ہے اس کو ایک میڈٹ کے لیے ہم نے اس کے ساتھ تھوڑا سا فرائی کر لیا کھڑے گرم مسالے کو زیرہ آپ ایک ٹی سپون ڈال سکتے ہیں سفید ثابت زیرہ ہمارے پاس نہیں ہے تو ہم زیرہ پاودر ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ثابت ہے تو آپ پھر زیرہ پاودر نہیں ڈالیے گا ثابت جو ہے وہ سفید زیرہ ایک ٹی سپون ڈال دی جائے گا اب ہم اس میں جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں ثابت گرم وہ تو ہے نہیں زیرہ ہمارے پاس تو ابھی فی الحال جو ہے وہ ہم اس میں کیا کریں گے کہ اس میں لحیسن ادرک کا پیس شامل کر دیں گے لحیسن ادرک کا پیس اس میں شامل کر دیا اب ایک منٹ ہم اس کے ساتھ اس کو ذرا سا پکائیں گے اچھا یہ جو ہے نا دو پیازہ یہ کچھ کچھ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ سٹو کی فیملی سے سٹو میں بھی یہی تقریباً مسالے جاتے ہیں لیکن سٹو میں ہم لحیسن ادرک بھی جو ہے وہ ثابت ہی رکھتے ہیں چوب کر کے ڈال دیتے ہیں یا ثابت ڈال دیتے ہیں لیکن اس میں جو ہے وہ ڈیفرینس یہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ جو لحیسن ادرک پیس شامل ہو رہا ہے اور دوسری بات یہ کہ جو اسٹو ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ دہی بھی استعمال کرتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ جو دو پیازہ ہے اس میں جو ہے یا تو آپ ٹیمارٹر یوز کر لیں یا پھر دہی یوز کر لیں ہم ٹیمارٹر یوز کر رہے ہیں دہی یوز نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور بہت سے لوگ جو ہے وہ دو پیازہ میں وہ کیری جو ہوتی ہے نا اس کا پیسٹ بھی یوز کرتے ہیں اس کو کھٹا کرنے کے لئے پھر وہ ٹیمارٹر نہیں ڈالتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اس میں جو ہے وہ کھٹاس کے لئے آپ لیمو بھی یوز کر سکتے ہیں ٹیمارٹر یوز کر سکتے ہیں یا پھر آپ دہی کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیری استعمال کر سکتے ہیں ہی چیزیں جو ہے وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں کھٹاس کے لئے اچھا ٹھیک ہے اب یہ تقریباً ایک منٹ ہونے ہی والا ہے لیسے درک کے ساتھ یہ اس کو ہم نے فرائے کر لیا ہے اب ہم اس میں گوش شامل کر رہے ہیں جو کہ ہمارے پاس ڈیڑ پاؤ ہے ہڈڈی والا بیف کا آپ اس کو چکن اور مطر میں بھی استعمال بنا سکتے ہیں اسی ترکیب کو یہ دیکھیں گوش دیکھیں ہم نے شامل کر دیا اب اس کو تھوڑا سا ہم کور کر کے رکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب تک اس کا رنگ بدلنا شروع ہو جائے اور اس میں سے جو اس کا پانی ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے تقریباً دو چار منٹ کے بعد جیسے ہی جو ہے وہ گوش نے رنگ بدلنا شروع کیا ہے ہم نے اس میں ثابت والی جو گول والی لار مرچیں بٹن جو ریلیز بھی کہلاتی ہیں یہ ہم نے ڈال دی ہیں توڑ کے تین چار لے لیں اور وہ اس میں آپ ایڈ کر دیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ جو وہ ہوتی ہے نا سوکھی بھی بڑی والی وہ بھی یوز کر سکتے لیکن ہما جو اویلیبیلٹی ہے اب یہ اویلیبل تھی ہی تو ہم نے یہ یوز کر لی ہیں اچھا اب اس اسٹیج پہ ہم ڈرائی مسالے ڈال دیں گے یہ ڈرائی مسالوں میں ایک ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون کوٹی بھی لال مرچیں ہیں اور یہ کوارٹر ٹی سپون جو ہے وہ ہلدی پاورڈر ہے یہ اس میں ایڈ کر دیں گے ڈھنیا پاورڈر نہیں جائے گا اس میں نہیں جاتا ہے ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں لیکن اس میں جاتا نہیں ہے ڈھنیا پاورڈر ڈالیں گے لیکن دھنیا ہم نے کوٹ لیا ہے کوٹا کیسے ہم آپ کو بتا سیں دیکھیں یہ دردرہ سا جو ہے وہ ہم نے دھنیا پاورڈر کوٹ لیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ زیادہ سا ہم جو نا مشینوں کا استعمال نہیں کرتے ہیں کچھ ٹیسٹ ہمیں لگتا ہے کہ اس سے اچھا نہیں آتا آپ جو ہاون دستے سے یا جو سلوٹے سے کرتے ہیں آپ جتنا چیزیں ہاں سے استعمال کر سکتے ہیں یہ چیزیں ہاون دستا ہو گیا سلوٹا وغیرہ ماربل والا لکڑی والا جیسے اگر آپ ایسے کریں گے تو اچھا فلیور آئے گا اور اسے ہاں سے بہتا ہے مشینیں نکالو لگاو پھر دھو پھر بڑے مسئلیں ہیں تو خیر انیویز یہ ہم نے ایک ٹیبل اسپون دھنیا لے لیا ہے یہ ثابت مطلب دھنیا ہے کوئی بھونا ہونا نہیں ہے سادہ سا دھنیا ہے ایک ٹیبل اسپون ہے ہم نے اپنے ہاون دستے والا کوٹ لیا ہے اب یہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم اپنی ریسپیز میں بہت کم ہی مشینز کا استعمال کرتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ یہ آج کل کے جیسے مہنگائی ہے تو اس میں بھی دیکھتے ہوئے انگیڈینٹس کم سے کم یوز کریں گے تو اوویسلی پھر وہ چیزیں ایک بجٹ میں رہتی ہیں اور اس میں جو ہے وہ کم خرچہ آتا ہے اور چیزیں بھی ایسی کہ جن کے پاس مشینز نہیں بھی ہیں اب وہ کیا کریں گریٹ کر سکتے ہیں گدو کش کر کے ڈال سکتے ہیں گریٹر بھی نہیں ہے تو بھر بھارک بھارک چوب کر کے ڈال سکتے ہیں ٹیماطروں کو اسی طریقے سے یہ دھنیاں اگر نہیں ہے آپ کے پاس مشینز تو آپ ایسے کر سکتے ہیں یہ جو دھیلیاں ہوتی ہیں جس میں یہ مسالہ وغیرہ آتا ہے یہ دودھ دہی والی جو دھالیاں ہوتی ہیں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں آپ اس طریقے سے پیسنے کے لئے کسی بھی چیز کو پیسنا ہے گزیرہ پیسنا ہے دھنیا پیسنا ہے مونہ کٹا سیرہ چاہیے دھنیا چاہیے وہ بھی ٹھیک ہے تو یہ اب ہم اس میں ایک ٹیبل اسپون دھنیا جس کو ہم نے کھوٹ لیا ہے اب ہم اس کو اس میں شامل کر دی اچھا یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھنیا کٹاوہ جو ہے وہ ہم نے شامل کر دیا اب اس کو تھوڑا سا مکس کریں گے اور گوش گرانے کے لیے ہم اس میں تقریباً پانی ڈال دیں گے اس میں تقریباً پانی جائے گا تقریباً اس میں ہم ڈالیں گے بیف ہے تو دو کپ تو ہم پانی ڈالیں گے اس کو گلانے کے لئے اچھا دیکھیں ہم نے جو ہے وہ اس میں کیا کیا ہے دو گلاس پانی ڈال دیں اب اس کو کور کر کے ہم اس کو گلنے تک رکھ دیں گے میڈیئیم فلیم اچھا یہ دیکھیں اب اس تقریباً اس کو پانی اس کا خوش کھوتے ہوئے ابھی ہوا نہیں ہے پانی اس میں موجود ہے تقریباً یہ تیس پینس منٹ کے بعد دوسری طرف ہم نے کیا کیا ہے کہ فرائنگ پین میں دو ٹیبل سپون ہم نے اوائل لیا اس میں ایک یا دو ٹیپ آپ جتنی بھی پیاس لینا چاہیے ایک لے لیں یا دو لے لیں ایک یا دو لے کر آپ اس کو اس طرح کیوس میں کاٹ لیں ٹھیک ہے یا پھر آپ جس طریقے سے پہلے سلائس میں کاٹ لیں اور اس کو فرائے مطلب اتنا کرنا ہے جیسے ہم نے پہلے کیا تھا کہ کچھا پندور ہو جا اس کے ساتھ ہی ہم نے 3-4 ہری باری ہری مرچیں بیچ میں سے چاک کر کے نا کٹ لگا کے وہ اس کے ساتھ فرائے کر لیا دوسری طرف ہمارا دو پیاز ہے وہ بھوننا شروع ہو گیا دیکھیں دوسری طرف ہمارا یہ بھونے پہ آگیا اب اس سٹیج پہ ابھی بھونے نہیں ہے یہ بھونیں گے اس کے ساتھ ہی ہم اپنا دو پیازہ کا دوسرا جو سٹیپ پیاز کا ہے پیاز آپ ایک سے دو ڈال سکتے گا اس سٹیپ کو اس سے یا پھر آپ جو پہلے آپ نے 6 پیاز لیں جی اس میں سے آپ تین پہلے ڈال دیں لیکن دو پیازہ میں اس طریقے سے دو ڈالیں گی دو دفع یہ ہم نے ڈال دیا ہے ہری مرچوں کے ساتھ ہم اس کے ساتھ بھون لیں گے دیکھیں اب ہمارا دو پیازہ بھون چکا ہے اب اس کو گارنش کر دیں گے ہمارا دھنیا کے ساتھ اور پلیٹنگ کر کے آپ کو نکھا دیں دوسرا کے ساتھ